بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین و سامین اکرام آج جمع آپ کے سامنے ایک مرد مومن کی ثابت قدمی اور ایسار کا واقعہ لے کر حضر ہوئے ہیں معزز ناظرین و سامین اکرام بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے ایک جنگ جو بہدر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور شاہ روم سے بیان کیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی اور محیب قسم کا انسان ہے جس کو دیکھ کر بھی خوف معلوم ہوتا ہے یہ سن کر بادشاہ روم نے اس شخص کو دیکھنے کے لیے طلب کیا اس زمانہ کے دستور کے مطابق شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے باہر آنے والے کو بادشاہ کے سامنے جھک کر آنا پڑتا تھا جب اس مرد مومن نے زنجیر دیکھی اور معلوم ہوا کہ اس کے نیچے سے جھک کر آگے جانا ہوگا تو اس نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا تب شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا کہ وہ شخص اس کے پاس آ سکے جس کو دیکھنا اور اس سے باتے کرنا منظور تھا چنانچہ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں اپنی انگوٹھی تم کو پہنا کر روم کی سلطلت عطا کر دوں یہ سن کر اس مرد مومن نے دریافت کیا کہ دنیا کا آخر کتنا حصہ تیرے قبضہ میں ہے بادشاہ کہنے لگا کہ دنیا کا تقریبا تہائی یا چوتھائی حصہ میرے قبضہ میں ہے اس مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا تیرے قبضہ میں ذرو جواہرات سے پر ہوتی اور تو ایک دن کے ازان کے عوض مجھے دے دیتا تو میں اس کو بھی قبول نہ کرتا چہ جائے کہ تو اپنی سلطنت کے عوض میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے شاہ روم نے یہ سن کر دریافت کیا کہ ازان کیا چیز ہے مرد مومن نے جواب دیا کہ سن اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ازان ہی کا ایک کلمہ ہے یہ سن کر شاہ روم سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما چکی ہے اب اس طرح کام نہیں چلے گا یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ اچھا ایک دیگ میں پانی کھلائے جائے اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ کھولتے وانی میں پڑھ کر اس کا کام تمام ہو جائے یہ خوف کھا کر اپنے دین سے پھر جائے چنانچہ حکم شاہی کی تعمیل کی گئی جب اس مرد مومن کو دیگ میں ڈالا گیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا اور حکم الہی کی برکت سے دوسری جانب سے باہر آ گیا یہ دیکھ کر لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک اندھیری کوٹلی میں اس کو بند کر دیے جائے اور چالیس دن تک سوائے خنزیر اور شراب کے اور کوئی چیز اس کوٹلی میں نہ ڈالی جائے چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور جب چالیس روز کے بعد کوٹلی کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو کچھ اس میں ڈالا گیا تھا اس میں سے مرد مومن نے کچھ بھی نہیں کھایا دریافت کیا گیا کہ آخر تُنہیں اس میں سے کیوں نہیں کھایا حالانکہ شریعت محمدی میں ایسی ضرورت کے وقت اس کا استعمال جائز ہے مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر اس میں سے میں کچھ کھا لیتا تو تم کو خوشی ہوتی میرا مقصد تم کو غصہ دلانا ہے پھر بادشاہ اسے کہنے لگا پھر بادشاہ اسے کہنے لگا کہ اچھا اگر تم مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا یہ سن کر مرد مومن نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے اس کے بعد شاہ روم نے کہا کہ اچھا میرا ہاتھ چومو تاکہ میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دوں مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا صرف باپ سلطان عادل اور استاد کے لیے جائز ہے دوسرے کے لیے نہیں پھر شاہ روم نے کہا کہ اچھا میری پیشانی کو بوسہ دو تو اس پر مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں یہ ایک شرط کے ساتھ ممکن ہے بادشاہ نے کہا کہ جس طرح تم کو منظور ہو پس مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا اس نیت سے کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں اس کے بعد بادشاہ نے اس مرد مومن کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ بہت کچھ مال و زرد دے کر رہا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے چنانچہ جب وہ شخص مرد مومن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مال سب کا سب اپنے لئے مخصوص نہ کر لو بلکہ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگوں کو بھی شامل کر لو یہ سن کر مرد مومن نے اس کی تعمیل کی اور جو عطیہ یا نظرانہ اس کو ملا تھا اس میں سب لوگوں کو شریک کر دیا معزز ناظرین و سامین کرام سچ یہ ہے کہ جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ پر پروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی مدد فرماتے ہیں چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صرف اور صرف اللہ ہی پر نظر رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین